ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کہ کوئی جانور بھی سنے ایک کوہ زخمی ہوا کہتے ہیں کہ مراہ پتہ نہیں سو دس وز آل پلین یہ نہیں ہو سکتا کہ جب انہوں نے مزائل کی بات کی نو مزائل کی تو ہم بالکل اکیس مزائل تیار تھے ہمارے اور لکیلی لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا بیکاس ہم ہندوستان سے بہت ایڈوانس ہے مزائل میں اور ان کی تھکی ہوئی فضائیہ ہے ہمیں گیکیس اور دوسرے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ان کے ہمارے بالکل لیٹسٹ فورٹ جنریشن کے پلین ہیں اور ان کی ایک گئی ہے نیوی ادھر سے دبائی سے جا رہی تھی شو کے بعد وہ چھپ چھپ کے گئی ہے کہ کہیں پاکستان کے پانیوں میں نہ کچھ ہو جائے سو بھی ایج اور کریٹ گوز تو عمران خان اور چیف آف آرمی سلام باجبہ صاحب کہ انہوں نے عوام کے جذبات کو بھی بلند رکھا اور مرائل بلند رہا فوج کی بھی بڑی ہائی اپروش تھی بڑی ہائی ان کی جذبات تھے اور جنگ بھی نہیں ہوئی دیکھیں کوئی بنی گالہ پرائیم منسٹر اور اس میں چیخیں نہیں نکل رہی ادھر تو اللہ او کا ورد ہو رہا ہے اور یہ میں نے بادامی کو انٹریو دیا تھا کہ یہ ٹرین پہ آئے گا کل چلایا بھی ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سو میں نے اپنی کوچ جناب حاضر ہے تاکہ اس کے بعد اس میں خشبوت ہو آئے گی نا جب وہ واپس کرے گا دیکھیں بھائی ہم تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو روپے پہ بھی کراچی ہم نے چار کیڈر بنائے ہیں جو تیرہ سو روپے پہ جانا چاہتا ہے وہ تیرہ سو روپے جائے جو سولہ سو روپے پہ جانا چاہتا ہے وہ سولہ سو روپے جائے جو اٹھائیس سو روپے میں جانا چاہتا ہے جو اٹھائیس سو روپے میں جائے جو چار ہزار روپے میں جانا ہے ہر آدمی کی اپنی پسند ہے یہ سارا ریلوے کہتا تھا جناب علی یہ رحمان بابا فیل ہو جائے گی یہ ایک سو چالیس پیٹس ایکپنسی ہے مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالی رحم کرے کہ وہ پتھان بچارہ چھ بچوں سمیت زمین پہ بیٹھا ہوا کراچی جا رہا ہے سو اس کو یہ سوٹ کرتا ہے اور جس کو چھپن سو روپیا سوٹ کرے گا سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز ویڈ ٹو ڈینرز اینڈ بیڈ اور ہم ریلوے سٹیشنوں پہ اپنے ریسٹ ہاؤسز کو موٹلز میں بھی اس کو کیا بجٹ ہوتل بھی بنانے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ویگنیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم ڈیزائن کروانے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پرائیوٹ پارٹیاں بیوٹی بیسس پہ دو چار بیڈ کا سٹیشن کے ساتھ دس بیڈ کا ایک ریل ہوتل جو ہے اس سیلون میں بنائے اور ہمارے پاس چھ ایکسٹرا سیلون بھی ہیں ان کو بھی ہم لاہور یا کراچی ہوتل میں بدل دینا چاہیے کاش یہ نواز شریف خاندان وہ کرتا جو کہتا ہے یہ اندر سے کچھ ہیں اوپر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں دی آر نوٹ وٹ دی آر دی آر نوٹ وٹ دی آر دی آر نوٹ وٹ دی آر یہ اپنے مفاد کے لیے نوے کے زاویے پہ لیٹ جاتے ہیں اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کے پاس کافی سارے ایسے جملے اور حالات ہوتے ہیں جو ورکر بچارے کو بے وقوف ہیں شیف صاحب آپ کہتے تھے کہ نٹ بورڈ ڈیلے ہو گئے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے شیف رادرہ کی گاریاں شیف رادرہ کی گاری کو ریس کس نہیں دے دی دیکھیں کوئی ریس نہیں دی کوئی ریس نہیں دی باز کا تو ترس آتا ہے کہتا ہے میرا پتھری ہے مجھے مجھے بلڈ پریشر ہے مجھے بائی پاس ہوا ہوا ہے مجھے ہائی پوڈنسی ہے کوئی بیماری ہے جو اقتدار سے اترنے کے بعد ان میں نہیں پڑ جاتی کوئی بیماری کوئی جرت سے جیل کاٹتے ہیں لوگ یار لوگوں نے جیلوں سے جنازے نکلے ہیں لوگوں کے چھوٹی چھوٹی غیرتوں پر لوگ جو ہیں اپنی جانے دیتے ہیں اور پھانسی کے تختے پر چڑ جاتے ہیں یہ مال بھی حرام کا کٹھا کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور پچھلے دو مہینے سے انہوں نے میرا خیال ہے جتنا ٹائم اس بیماری نے لیا میں نے تو کہا کہ مرشد پاک لال ویلی میں انگلی رکھیں گے پتری نیچے ہو جائے گی سوال بڑا ہے میں آپ کا میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ساری بارگین کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام ہے شباز شریف شیخ صاحب آپ نے بلاول کو ٹرین کے لیے ٹرین مارچ کے لیے ٹرین بھی دی لیکن اس ٹرین کیا بڑا بلد استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خواہر جو ٹرین ہے اوپر کسی انجانے دیتے ہیں صحیح ہے مجھے بتایا گیا ہے دیکھیں اب یہ بات پھر پڑ جائے گی بڑی مشکل سے دو دفعہ صلح ہو گئی ہے ہمارے خلاف نعرے لکھ کر اگر کسی کی تسکین ہوتی ہے تو ہم نے تو ان پینٹ کے بھی پیسے لینے اگلی دفعہ اپنا سلون آفر کر رہا ہوں جی کوئی بات نہیں سر فلودے علیہ میں نے نکالا ہے وہ کچوریوں علیہ میں نے نکالا ہے رات میں سوچ رہا تھا کوئی ایک ہزار ارب روپیہ کموں بیش خدا میرا گناہ معاف کرے وہ معلوم ہوا ہے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے لانچیں میں نے بھیجی ہیں مجھے تو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں ستارہ لاکھ کے سنتیس لاکھ رہا گیا اس نے کہا جاؤ نہیں دیتا بابا حرام خوری کی انتہا ہے اس ملک میں اور ایک بشرم ہے چور ہے کرپٹ ہے ڈسانس نے پھر اکڑ رہے ہیں جاؤ کر لو جو کچھ پھر وکٹری دکھاتے ہیں ایک چور اور وکٹری کا نشان آپ اندازہ لگائیں نا ایک ہزار ارب رپیہ ایک ہزار ارب رپیہ ہمارا خون چوسنے کے بعد جس سے بل بڑے ہیں جس سے بجلی بڑی ہے جس سے گیس بڑی ہے جس سے بے روزگاری بڑی ہے کیونکہ اگر اگلے مہینے تک آئے ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو تو مہنگائی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا عمران خان جانے میں ایزے اپنے دور پر وہ میں دیکھ لوں گا کیوں کٹے جا رہے ہیں ہم نے ہم نے درخت کلین این گرین کا نعرہ ہم نے دیا جی اور تمام سٹیشنوں پہ اپنی حصیت سے لگائے ہیں بلکہ خان صاحب نے کئی دفعہ جو غلط درخت لگے ہیں جھوٹیں لگائے گئے تھے اس کی فوٹو بھی کلپ واپس بھیجی ہے کہ بعد میں وہ کمپنی والے واپس لے گئے کہی سے ہم نے چار یا آٹھ نرسریوں بنائی ہیں اور ہم نے نرسریوں کو قرائے پہ دینے کے لیے خصوصی پیکش تیار کیا ہے کہ جو لوگ نرسریوں پانچ پنچ سال کے لیے بنانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں میں بہت اچھا سوال ہے میں خود سوچ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل عدالت میں جاؤں میں اس وقت وزیر تھا جب سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگی میں نے ہی قوم کو بتایا کہ یہ اس کو آگ لگائی گئی ہے اور یہ جو ہے ایک پوری دہشت گردی ہے اور میں خود گیا واگا سٹیشن پہ اس دن شاید کسی کو یاد ہو میں خود سوچ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤں سمجھوتا آپ ایکسپریس کیس فیصلے کے لاس پری کوئس لیکن یہ بتائیے کہ پیپرز پائرٹی کے ٹرین مارچ سے لیے وہ فائدہ ہو اگر ان کو ہماری ٹرین سے فائدہ ہو گیا تو ہم تو دیکھیں شیخ ہیں دس لاکھ اور ساڑھے دس لاکھ رپیہ دیا ہے کوئی اور بھی لینا چلے اب تو اگلی کوچ بھی میں نے اپنی تیار کر دی اس تاسیز آر پیہ لگا کے ان کو شکایت ہے کہ کوچ میرے میار کے مطابق نہیں ہیں ایک صرف صرف لاسٹ کوئسٹن میں نیب کے آرڈنیس کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا جی شیخ رشید نہیں دے گا ووٹ بس ہو گیا یار آپ کے دو سوال ہو گئے ہیں لاسٹ کوئسٹن آپ نے بھی کہا لیکن پکول آپ کے جب چور ڈاپوں کو آپ نے پکڑا ایک دلہ دیئے ہو گیا ہے وہ اُڑ کر چڑے گی میں امین صاحب امین صاحب آپ میرا جواب سننے آصف زرداری پیسے دے سکتا ہے کیونکہ وہ بناتا ہے تو لگاتا بھی ہے ہاں جی وہ پیسہ پھیک تماشا دیکھ بھی کرتا ہے آصف زرداری نواز شریف شباز شریف مر جائے گا پانچ رپے نہیں دے گا کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ضائع پیسے چوری کے کٹھے کرنے پہ کی ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں گا دیکھیں اس ملک میں کسی طاقت سپر پاور یا دوسری طاقتوں کو ہر ایک بندے کے کرتوتوں کا پتا ہوتا ہے کہ کس کے کتنے پیسے کہاں ہیں عمران خان نے ٹل لگایا ٹل لگایا اب دیکھیں نون لیگ سارا چاہتی ہے کہ اس کے کیسز لاہور میں لگیں کیوں چاہتی ہے میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں یہ پیپلز پارٹی ساری چاہتی ہے ان کے اس ملک میں بہت بڑا آئینی اور قانونی مسئلہ ہے میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہونے جا رہا ہوں کہ نون والے چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز لاہور میں لگیں ہائی کورٹ میں اور پیپلز پارٹی یہ لے چاہتے ہیں کراچی میں لگیں اور اس کا اس کے حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے خوش آئین نہیں ہے میں انشاءاللہ کل پرسوں چیف جسٹس کی دار میں میں یہ نہیں کہا تھا میں نے اپنی جو رائے دینی تھی دے دی آپ سوال کر سکتے ہیں میں نے جوال کرو میں دونوں خاندانوں کا سیاست میں جو اللہ نے مجھے سوچ دی ہے ہونا کل کیا ہے اللہ کو پتا ہے میں دونوں خاندانوں کو کوئی فیوچر نہیں دے شیخ رشید لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں ووٹ نہیں دوں گا اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ شیخ رشید لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی والے اپنے مقدمات کراچی میں چاہتے ہیں جبکہ نون لیگ والے اپنے مقدمات لاہور میں چاہتے ہیں آصف زرداری پیسے دے سکتا ہے وہ بناتا ہے تو لگاتا بھی ہے نواز شریف مر جائے گا لیکن پیسے واپس نہیں دے گا